دنیا بھر کا مسئلہ ہے لیکن قوانین بننا اور اس پر عمل درامت کیا جانا دو مختلف باتیں ہیں اس حوالے سے بہاولپور میں واک کا احتمام کیا گیا مزید تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں اتر فاروق آوان اپنی اس رپورٹ میں جنوبی پنجاب سمیت ملک کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں خواتین پر تشدد کے واقعات میں اضافہ باعث تشویش ہے آئے روز ہوا کی بیٹی کو مختلف طریقوں سے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنائے جا رہا ہے صرف بہاولپور میں دو سالوں کے دوران پانسو کے قریب خواتین کو جنسی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنائے جا چکا ہے جن کے زیادہ تر ملزمان ناکس تفتیش کے باعث سزا سے بچ کر آزاد زندگی گزار رہے ہیں انگلینڈ کی غیر سرکاری تنظیم آکس فیم نوویب کی طرف سے شروع کی جانے والی وی کین کمپین کے سلسلہ میں یونیورسٹی چوک سے بہاولپور پریس کلب تک ایک ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکا نے پریس کلب میں شما جلا کر اس بات کا اہد کیا کہ وہ خواتین پر ہونے والے تشدد کے خاتمہ میں اپنا کردار ادا کریں گے بھرپور کمپین کے باوجود خواتین پر ہونے والے تشدد کے واقعات میں اضافہ حکومت اور غیر سرکاری تنظیموں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کیمرامین علی رضا کے ساتھ ملک اثر فاروق آمان دنیا نیوز بہاولپور ملک برسے سیاہوں کی بڑی تعداد نے ملکہ کوسار مری کا رخ کر رکھا ہے حجوبیا پتریٹا سمیت بوربن کے تفریح مراکز پر سیاہ خوبصورت موسم اور نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں بوربن جو ملکہ کوسار مری کا ہنتائی خوبصورت تفریح مرکز ہے جہاں مری آنے والے سیاہوں کی دلچسپی اور تفریح کے لیے مختلف پرگرام نکت کیے جا رہے ہیں جن میں میوزیکل شو اور مختلف فیسٹیویل شامل ہیں بوربن میں مینگو فیسٹیویل نکال کیا گیا جس میں ملک بار سے آنے والے سیاہوں سمیت خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی مینگو فیسٹیویل ہم لاہور سے آئے ہیں پورے مری میں ہم لوگ تقریباً ففٹین ڈیز ہو گئے ہیں لیکن آج سب سے موسٹ ونڈرفل ڈی ہے سپیشلی مائے چلوڑن کے لیے بہت بہت مزا رہے ہیں بہت انجائی کر لیں فیسٹیویل میں مختلف اقسام کے عاموں کی نوائش کے ساتھ ساتھ عام سے تیار کردہ خورد و نوش کے سٹال بھی خوبصورتی سے لگائے گئے تھے جہاں فیسٹیویل میں شریک سیاہوں نے مینگل لسی مینگو آئیس کریم مینگو کھیر اور مشروبات سے لطف اٹھایا سارے بچیں جوئے کرے فیس پینٹنگ کروارے ہیں سارے گیمز ہیں پرائیسز ریز رہے ہیں سارے آپ سب بھی آئے ہیں ہمیں بہت ان مزایا فیسٹیویل میں بچوں کے علاوہ خواتین کے درمیان عام کھانے سمیت دیگر مقابلے کرائے گئے جن میں خواتین نے بڑھ چڑھ کا ریسہ لیا یہ جو پیسٹیویل ہو رہا ہے بربن میں بہت اچھا ہے ایسے پیسٹیویل پوری پاکستان میں ہونے چاہیے اور یہ جو سیزن عام کا بہت اچھا ہے اس کو اس طرح انجائے کرنے کا مزای کچھ اور ہے ہم لوگ بربن میں سیار کرنے آئے تھے اور یہاں پر مینگو فیسٹیویل لگا ہے جس میں ہم بہت زیادہ انجائے کر رہے ہیں اس موقع پر سیاؤں کا کہنا تھا کہ اس خوبصورت وادی کے خوشگوار موسم میں ایسے پروگراموں کا انقاد تازہ ہوا کا ایک جونکہ ہے جس نے ان کی سیر کو دوبارہ کر دیا ملکہ کوسار مری کے خوبصورت ایلٹ سٹیشن بوربن میں مینگو فیسٹیویل کا انقاد کیا گیا جس میں سیاؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے اسے پسند کیا کیمرامین عارف سعید کے ساتھ سردار محمد اقبال دنیا نیوز مری برطانیہ کی ممتاز سماجی شخصیت بیرسٹر عابد حسین نے کہا ہے کہ تاریکین وطن کشمیری جہد مسلسل سے آج برطانیہ میں ہر شوہہ زندگی بالخصوص سیاسی میدان میں نمائی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں ایک قوب آف دی بلائنڈ انٹرنیشنل اپتلمالوجی پروگرام دوہزار دس کے سلسلے میں منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر عابد حسین کا کہنا تھا کہ لارڈ نزیر احمد چودری سرور محترمہ سعیدہ وارسی اور دیگر کئی شخصیات نے برطانیہ کی پارلیمنٹ اور سیاست میں نمائی مقام حاصل کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ انگریز جب کیمرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیاں بنا رہے تھے تو ہمارے شہزادے اور بادشاہ برسخیر میں تاج محل بنا رہے تھے اس خطے کی تعلیم پر توجہ ہی نہیں دی گئے جس کے باعث انگریز آج بھی ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں اس تقریب سے کمیشنر میرپور ڈاکٹر محمود الحسن اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور ناظرین پروگرام کے آخر میں آپ کو لیے چلیں گے وفاقی دارال حکومت اسلامباد کی جانب نظر ڈالتے ہیں علاقے کے اہم خبروں اور رپورٹس پر مسلمی ایک ہم خرال گروپ کے صدر سینیٹر سلیم صیف اللہ نے کہا ہے کہ حکومت کی ناقص حکمت عملی اور غیر سنجید کی کے باعث ٹارگٹ کلنگ کراچی اور بلوچستان سے دوسرے صوبوں میں بھی پھیل رہی ہے اسلامباد سے جاری کردہ ایک بیان میں صدر مسلم لیگ ہم خیال گروپ سینیٹر سلیم صیف اللہ نے کہا ہے کہ بڑے بڑے دعوے کرنے والی حکومت سندھ ابھی تک ٹارگٹ کلنگ کے کسی ایک مجرم کو بھی گرفتار کر کے عوام اور میڈیا کے سامنے نہیں لاسکی انہوں نے کہا کہ پورا صوبہ سیند اور بلوچستان اس وقت لاکہ انونیت اور بد امنی کا شکار ہے جبکہ حکمران ایک دوسرے پر کیچڑو چھالنے میں مصروف ہیں ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں لاکہ انونیت کی وجہ سے ملکی معیشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے اسلامباد میں نجی فلاحی تنظیم کے زیر احتمام موسیقی کی رنگا رنگ تقریب ہوئے اس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی نیشنل لائبریری اسلامباد میں منقد ہونے والی شام موسیقی میں اسلامباد اور آولپنڈی کے گلوکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تقریب میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی جبکہ تقریب میں مزبانوں کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کو منقد کرنے کا مقصد اس تاثر کو اجاگر کرنا ہے کہ پاکستان ایک پر امن اور محضب ملک ہے جہاں پر عوام ثقافت اور تفریحی تقریب میں بڑھ چٹ کر حصہ لیتے ہیں ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا امید ہے میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم سیلاب سے متاثرہ افراد کے مسائل اور مشکلات کو عرباب اختیار تک پہنچانے کیلئے کوشہ ہے اس کے علاوہ دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے مسائل مسائل کو بھی میری دھرتی میری دنیا کی خبروں اور رپورٹس کا موضوع بنایا جاتا ہے ناظرین آج شب برات ہے عبادت کی رات ہے اس موقع پر ہمیں ملک کی سلامتی اور قدرتی آفات سے نجات کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے مسائل کی درست نشاندہی کے لیے میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم سے آپ کا رابطہ انتہائی ضروری ہے اپنی آرہ اور تجاویز کے لیے ہمارا ایمیل ایڈریس نوٹ کر لیں ایم ڈی ایم ڈی ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی پروگرام کا اب ختم ہو رہا ہے پھر حاضر ہوں گے عبام مسائل پر مبنی خبروں اور دلچسپ معلوماتی رپورٹس کے ساتھ اپنی میزبان امینا خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ